نمسکار ویکنڈ انٹرویو سیریز راگ گری کی جو ہے اس میں آپ کا سواگت ہے سکرین کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مہوا شنکر جی ہیں اور بھارتی شاسترے نویتیوں میں جو سب سے لوپری شہلی کتھک کی ہے اس میں جن کلاکاروں کے ہاتھ میں اب اس نویت کا بھوش ہے اس کے ویراست کو سہجنے کا کام ہے ان میں مہوا جی کا نام بہت مضبوطی سے لیا جاتا ہے بہت سشکت نام ہے لکھنو گھرانے کی نمائندگی کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو مہوا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمستہ شبیندر بھائی بہت بہت شکریہ مجھے بھولانے کے لئے مجھے یاد کرنے کی تو مہوا جی کچھ تو روایت ایسی ہوتی ہے کہ کلاکار سے ملیں تو شروعات بچپن سے ہی ہوتی ہے حالانکہ اس سوال کا جواب آپ نے کئی بار دیا ہوگا لیکن پریوار میں سنگیت کی پرمپرہ تو رہی ہی آپ کے اس پرمپرہ کے ساتھ جو آپ کا بچپن رہا اس کے بارے میں تھوڑا سا راگ گری کے سبسکرائبرز کو بتائیے پہلی بات تو یہ ہے شبیندر بھائی میں بہت بلیسٹ ہوں کہ میرا جنم ایسے پریوار میں ہوا جہاں مجھے ڈانس وراثت میں مجھے ملی جبکہ میرے جو پادر تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے بچپن سے ڈانس کر رہے گئے وہ شروع میں ان کی پڑھائی انجینئرنگ میں ہوئی اور آئی آئی ٹی راچی سے وہ پڑھے آگے بڑھے اور اچانک پتہ نہیں ان کو شاید انہوں نے کہیں جیسے ہوتا ہے نا بینگولی میں آپ کو پتہ ہے کہ بینگولی کلچر میں میوزک تو سب گاتی ہیں کوئی گائے گا کوئی ہارمونیم بجاتے کوئی نہ کوئی انسٹرمنٹ آرٹ میں کہیں نہ کہیں بینگولیز آپ جڑے ہوئے ملے گی تو درگا پوچہ کی کسی پانکشن میں کبھی وہ ڈانس کر رہے ہوں گے تو نظر پڑھی ان کے اوپر ستارہ دیوی جی کے پادر کی سب گہ مہارا جی جی تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا اس بچے میں کچھ دانس کی الگ بات نظر آتی ہے تو دانس سیکھنا چیئے تو ان کا جو سپڑ شروع ہو بنارز گھرانے سے شروع ہو پھر ستارہ دیوی جی کے پاس کئی سالوں انہوں نے سیکھا اس کے بعد پھر وہ لچو مہارا جی کے پاس بمبئی میں انہوں نے کئی سال سیکھا شمو مہارا جی کے پاس سیکھا اور ان کا لاسٹ کا ایک بہت لمبا سفر پھڑی برجو مہارا جی کے پاس رہا اور تو وہاں سے ان کی دانس کی شروعات ہوئی اور میری ممی بھی ان کی پیدائش جمشید پور جھارکڑ میں ہوئی تو ان کے گھر میں بھی گانا بجانا یہ سب ایسے تھامنے گھرے لو گانا وانا اور پھر وہ بھی تھییٹر وغارہ بچپن سے کر دی تو اس طرح سے ان کی جرنی آٹھ میں ایسے شروع ہوئی تو پاپا ہمارے بلکل کتھک میں انہوں نے اپنے آپ کو بلکل سمربت کر دیا ہماری ممی نے بھی کتھک میں تھییٹر میں اپنے آپ کو سمربت کر دیا میری بڑی بہن نوپور شنکر جب پیدا ہوئی تو وہ بھی بچپن سے ان کے اندر بھی تھییٹر کا ایک ہو تھا ان پیکٹ میری بہن کا نام اور میرا نام ہم دونوں کا نام کرن ہمارے گروپ انڈی تمہارا دینے کیا ہے دیدی کا نام نوپور اور میرا نام مہوا تو وہ بھی پرند پرند کرتی تھی بچپن سے پاپا کے ساتھ ممی کے ساتھ بیلے میں جانا ریئرسلز میں جا کر دیکھنا اور پیچھے پیچھے پرند کرنا تو ایسے آرٹ ہمارے اندر بچپن سے کب آ گیا میں بھی اسی طرح سے پیدا ہونے کے بعد جب سمجھنے لگی جب سننے لگی جب دیکھنے لگی تو میں نے آرٹ کو ہی دیکھا ڈانس ہی دیکھا میوزک ہی سنا تو اس طرح سے آرٹ ہم کو بیراست میں ملی تو میں بہت بلیسٹ اپنے آپ کو پیل کر دی ہوں کہ تین سال کی عمر میں میں نے تھوڑا تھوڑا دانس کرنا شروع کر دیا اور پانچ سال کے ورسے میری بقاعدہ گروہ شیش پرمپرہ کے انصار میری مدر سے شریمتی ریکھا شنکل جی سے میری تعلیم شروع میں کچھ ایسا سنیوگ دیکھئے جہاں سے میرا اگلا سوال شروع ہوتا وہاں پر آپ نے اپنا جواب ختم کیا ہے پانچ سال کے عمر میں آپ نے سیکھنا شروع کیا ہے ویدیوہ تعلیم لینا شروع کیا اب جب آپ ایک پانچ سال کے بچے کو دیکھتی ہیں یا یہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس عمر میں شروع ہو گیا ورنہ شاید اگر سامان نے گھر میں پیدا ہوتے تو پانچ سال کے ان میں سیکھنا شروع کرنا پراپرلی مشکل ہوتا شوینگ بھائی یہ بلکل صحیح بات ہے یہ پتہ نہیں اس کو گارڈ گفٹ کہیں گے یا اس کو واقعی ویراست میں ملنا بھی گارڈ گفٹٹ ہی ہے لیکن کچھ بچے ایسے بھی میرے پاس آتے ہیں جو واقعی ایک بچی میرے پاس آئی تین چار سال پہلے تو وہ اس کی عمر تب میرے کے حال سے دھایا تین سال تھی وہ پہلے اپنی بڑی بہن کے ساتھ اس کی بڑی بہن ڈانس سکتی تھی اور وہ صرف بیٹھ کے ایسے کبھی تکار مار رہی ہے کبھی ہاتھ مار رہی ہے تو اس کی ماں اس کو بٹھا دیتی تھی بیٹھ جاؤ تم دسٹرپ کر رہی ہو تو میں نے ان کو کہا نہیں اس کو کرنے دیجئے وہ آج کھیل کھیل میں اس کو کر رہی ہے کل یہ کھیل ہی اس کے لیے ایک تعلیم کا حصہ شروع ہو جائے گا اور واقعی ایسا ہوا جیسے جیسے وہ چار سال کی سارے چار سال کی ہوئی اس نے پروپرلی تدکار اپنی بہن سے زیادہ صحیح تدکار اپنی بہن سے زیادہ صحیح مومنٹس وہ کرتی تھی تو میرے خیال سے اور کچھ بچے ایسے جن کے لیے یوزولی میں یہی کہتی ہوں کہ پانچ سال کے بعد اس سکھائے تو وہ اس کے سیرس نس کو سمجھے گی لیکن پھر بھی ابھی دو دن پہلے میری سسٹر کے پاس ایک پول آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مہواجی کا ایک انٹرویو دیکھا انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ تین سال کے عمر میں انہوں نے شروع کر دیا میری بیٹیا دھائی سال کی ہے تو میری بیٹی شروع کر سکتی ہے تو میری بہن نے کہا ابھی وہ تھوڑی چھوٹی ہے تب انہوں نے یہ بات کہی میں نے مہواجی کا انٹرویو دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا تین سال کے عمر میں انہوں نے شروع کر دیا تھا جب وہ کر سکتی ہے تو میری بیٹیا کیوں لے تو پھر اب آ کے بولنے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے کہا اچھا تھی کہ آپ لے کے آئیے اور ہم شروع کرتے ہیں اصل میں تمام کلاکاروں سے چاہے وہ نرتی سے جڑے ہوں چاہے وہ انسٹرومنٹ سے جڑے ہوں چاہے گائک ہوں میں جب بات چیت کرتا ہوں تو کئی بار بہت دلچسٹ چیز نکل کر آتی ہے مجھے یاد ایک انٹریو میں مجھے کسی آرٹسٹ نے کہا کہ دراصل ہم اس کی عمر سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لئے یہ چیز بہت کٹھن ہے لیکن وہ تو بچہ ہے اس کو تو ابھی کٹھن اور آسان کی پریبھاشہ ہی نہیں پتا تو کئی بار بچے ہم کو اس لئے چونکاتے ہیں ہم ان کے سامنے کوئی چیز بہت کٹھن مان کر رکھتے ہیں لیکن وہ ہستے ہستے اس لئے کر دیتے ہیں تو شاید اسی کا ذکر آپ جو کر رہی ہیں کہ تین سالے تین چار سال میں کتھک جیسے نیتے کو وہ کرنا اب مجھے یہ بھی بتائیے مہوا جی جو آپ کے شروعاتی گرور ہے کیونکہ ہم برجو مہاراجی پر بعد میں جائیں گے شروعاتی گروروں پر آتے ہیں چاہے وہ ریوہ ویدیارتی جی ہوں یا پھر باق کے دنوں میں باشوتی جی ہوں ان سے ماں سے سیکھنے کے بعد ان کے پاس جب آپ پہنچیں تو کیا کچھ ریفائن ہوا ایک کلاکار کے طور پر کیا کچھ پریپکوتہ آئی کیا کچھ مچھرٹی آئی آپ کے اندر دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاؤں یہ بات بڑی اچھی رہی میرے گھر میں کہ میری ماں نے جب مجھے سکھانا شروع کیا تو ایک ماں کے ممتہ کو بیچ میں نہیں رکھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر سیکھ رہے ہو تو گروہ ششعہ پرپرا کو سمجھ کے سیکھو ایسا نہیں کہ میں ممی اور ممی آج میں کلاس نہیں کروں گی کل کروں گی ہوتا ہے بچے ایسے ہوتے لیکن شروع سے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ نہیں یہ گروہ ششعہ پرپرا کو تمہیں سمجھنا ضروری ہے کہ جب میں تمہاری ماں ہوں تب میں ماں ہوں اور جب میں تمہاری گروہ ہوں تو اس سیریسنس کو تمہیں سمجھنا ہے ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ جب میں ریبادیدی کے پاس گئی تو ریبادیدی بھی ماں جیشی تھی کیونکہ وہ مجھے یاد ہے سیویندر بھائی میں بہت چھوٹی تھی میرے بہن گودھ میں کر کے مجھے لے جاتی تھی ریبادیدی تب یہیں لکشمی نگر میں رہتی تھی اور آشیش بھائیہ کو ہم نے اس وقت نسڈی کے دوران ان کی پریکٹسز کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے وہ جوگنگ کر رہے ہیں آواز نکالتے ہوئے جیسے نسڈی تھییٹر آرٹسٹوں کو کرائے جاتا ہے تو وہ آشیش بھائیہ کی journey کو ہم نے دیکھا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ریبادیدی کے وہ بہت شوق ٹاک کھانا بنانے کا اور کھلانے کا تو وہ مجھے کہتی تھی آج تم ٹھیک سے تدکار کروں گی نا کمنٹ مائن کو اچھی چیز بنا کے کھلاؤں اور وہ ساؤتینین بہت اچھا بناتی تھی کبھی اکمہ بنا رہی ہے کبھی وہ دوسہ بنا کے کھلا رہی ہے کبھی ان کے ہسپنٹ تو ساؤتینین سے گوویندہ تو میں کرتی تھی تدکار وغیرہ کرتی تھی تو وہ اس کے بعد وہ کچھ بناتے وہ مجھے بتاتی تھی بڑھ میں نے تک دیکھا کہ وہ جس پر وہ سکھاتی دی نا ان کا ایک اورہ ایسا تھا کہ پتہ لگتا تھا کہ یہ گروہ ہیں یہ ممی بھی گروہ ہیں لیکن یہ گروہ ہیں تو وہ اپنے آپ چینج ہو جاتا ہے اپنے آپ دیرے دیرے ہو نا وہ بتانے کی ضرورت بھی ہے وہ اپنے آپ چینجز سمجھ آتے ہیں آپ جیسے گروہوں کے پاس جاتے ہو اور جو نیو انہوں نے ہماری رکھی ہے نا ممی کے پاس تدکار مومنٹس چکٹ اور بڑی عمر تک بھی ممی نے ریاست کروایا ہے اور گروہوں کے پاس سیکھنے کے باوجود بھی میری ماں مجھے ریاست کروا تھی لیکن ریبہ دیدی کی جو خاصیت تھی تھاٹ جو بلنبیت لے کی جو خوبصورتی ہے اور تب بہت کم میری عمر تک اتنا اتھاٹ کو سمجھنے کے لیے بلنبیت لے کو سمجھنے کے لیے اچھی عمر چاہیے کئی بار تو کہا جاتا ہے کہ لگنو گھرانے لگنو گھرانے کی جو بلنبیت کا جو حصہ ہے وہ بہت مشکل حصہ ہے کیونکہ ہے بہت سلو لیکن جو باریکیا ہے اس میں اس کو شریر سے نکالتے نکالتے ایک عرصان نکال جاتا ہے جنموں نکال جاتا ہے تو وہ جو ہم نے دیکھ کے اس وقت ان سے سیکھا جس طرح سے ان کا جھکا ان کی ان کا صرف ناظر اٹھا کے دیکھ رہا کسک مسک تو یہ چیزیں جو یہ ڈسپلن جو ہے نا یہ ہم نے ریوہ دیدی کے پاس سیکھا پھر بھاشتی دیدی کے پاس میں گئی تو وہاں ان کے پاس ان کا طریقہ سیکھا اور ہر جورنی ہر گروہ کے ساتھ میری جورنی بڑی بہت ڈسپلن میں رہی ساتھ ساتھ it was very beautiful بہت بہت emotional ایک جورنی رہی ہے ہم لوگ جب ویکنڈ انٹریو سیریز شروع کی تھی مہوہ جی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ڈاؤن نے ہم سب کو مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں سٹھٹی تھوڑی ٹھیک ہو رہی تھی پھر اب ایک نیا ویریانٹ آ گیا ہے تو شروعات میں صرف گائکوں سے بات ہو پاتی تھی کیونکہ گائکوں سے گوا لینا زوم پر پھر بھی آسان ہے لیکن کسی ڈانسر سے یہ کہنا کہ اب اس میں آپ ڈانسر کی دکھائیے تو وہ میرے خیال سے اس کے ساتھ ذاتی ہے کیونکہ بہت سیمت طریقے سے بات ہوتی ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے کلاکار سے ہمیشہ گزارش کی کہ وہ اپنے کسی پرانے پروگرام کی جھلک ہمارے سبسکرائبرز کو دکھائیں اور اس کے بارے میں بتائیں بھی تو آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کسی پرانے پروگرام کی ہمیں جھلک دکھائیں اور بتائیں کہ اس پروگرام میں کیا خاص تھا اس پروگرام کی وشاہ وستو میں کیا خاص تھا پھر ہم اس باتچیت کو اور آگے بڑھاتے ہیں یہ ایک میرا پروگرام لازٹ کرونا وائرس شروع ہونے سے پہلے دو ہزار اونس میں یہ میں نے کیا اور لکھی لی شیویندر بھائی ادوائے سارے ہمارے ویڈیو کلپ یوٹیوب میں ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں پر یہ پتا نہیں کیوں کیسے سیوڈ رہا ہمارے پون میں ہمارے لیکٹاپ میں یہ شاہد بیشور کو پتا تھا کہ ایسا کچھ آنے والا ہے اسی لئے ایسا وہ سیو ہو گیا یہ پروگرام بہت سپیشل میں اس لئے کہوں گی کہ آج کے ڈیٹ میں میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں پھر سے ٹوپ جاؤں گی اندر سے کل ہم نے اپنے استاد کو پھویا ہے استاد غلام سابرکا صاحب جی کو بہت دکھت ایسا ایسی فیلنگ ہے جس کو شبتوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اس پروگرام میں اکرم بھائی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اکرم بھائی مراج جی پتے جی شوہیب میری بہن نپور وہ لوگ تو تھے ہی تھے ساتھ میں سارے گنی جن سامنے بیٹھ کے مجھے آشیرواد دے رہے تھے جس میں ایک میرے استاد استاد غلام صاحب ایک خاصہ وہ سامنے تھے اور یہ میرا آخری ڈانس میں کہوں گی ان کے سامنے رہا جو کی سٹیج میں تھا اس لیے بہت سپیشل ہے راجو بھی راجی اندر گنگانی جی سامنے تھے پرینہ شیمالی جی سامنے تھی گیتار جی سامنے تھی میری مدر سامنے تھی اور کئی ایسے اچھے اچھے آرٹس لوگ میوزیشن میں بھی آپ کہہ لیجی یا ڈانس میں بھی جنہوں نے اس پروگرام کو سامنے سے دیکھا اور بہت دعائیں اور بہت آشیر بات دیا تو وہ میں ضرور چاہوں گے کہ آپ اس کو شیئر کریں اور میری طرف سے میں آج کے دیٹ میں اس انٹریو کے دریے یہ کلپ میں گروہ کو سامنے گروہ میں محصے محصے میں doing گر 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 گ موسیقی 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 ہم افسر ہے اس سے بھی اٹھاں ہم اٹھاں ہم اٹھاں ہم اٹھاں موسیقی 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 جنتیوں میں بڑا کام کیا ہے پین اور چار کے جنتی میں میں آپ کو جو دیا یا بتا دین دن نا دین دن نا جنتی 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 جنی جنتی جنی جنتی جنی đã ج م partnership جنی موسیقی 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 تین تین نانید یعنی کچھ ب daí سات even ی کسی کچھ بیو mudar ساتف جای آج روزی بیدی ڈکانی داری جای آگری کچھ بیدی ڈکانی کچھ بیدی جای آگری کچھ بیدی تو آه ん は c 4 موسیقی 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 مہراج جی کے بارے میں جو مہراج جی کے گروہ بھی ہیں کتھک کا ایک دوسرا پریائے بھی ہیں اور ابھی بھی وہ خود کو گروہ نہیں بلکہ شش مانتے ہیں کیسا ان کا ساتھ ہے کیسے وہ گروہ ہیں اس پر بات چیت کریں گے اگلے حصے میں ہم سے ضرور جڑیے گا موسیقی